دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نئے مسائل چسٹکیں بارے بات کریں گے جو کی رشیہ اپنے 130 اے کرافٹ میں لگانے جا رہا ہے اور جو ہمارے 130 اے کرافٹ کو بھی فیوچر میں کافی بوسٹ دے سکتے ہیں یہ رشیہ کی ایک نئی سپرسونک اے ٹو گراؤنڈ مسائل ہے جس کی رینج ایک ہزار کلومیٹر کی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سکھوئی 30 فائٹر اے کرافٹ کو رشیہ کا پچھلے دو دشکوں کا سب سے زیادہ سکسیسفل ڈیفینس ایکسپورٹ پروگرام سمجھا جاتا ہے سکھوئی 30 اے کرافٹ انڈین اے فورس کی بھی بیک بون ہے اور ہمارا دیش دھائی سو سے زیادہ سکھوئی 30 اے کرافٹ کو اپریٹ کرتا ہے اس کے ساتھ سکھوئی 30 اے کرافٹ کو دنیا کی بارہ دیش استعمال کرتے ہیں جس میں چائنا، ویتنام، ملیشیا، ایجیریا اور وینیزویلا جیسے دیش شامل ہیں رشیہ نے بھی اس اے کرافٹ کا ایک ویرینٹ کھریدہ تھا جس کا نام سکھوئی 30 اے سیم تھا سکھوئی 30 اے سیم کو پہلی بار دوزر بارہ میں اڑایا گیا تھا رشیہ ملیٹری نے ابھی تک اس اے کرافٹ کے ایک سو سولہ یونٹس کو آرڈر دیا ہے رشیہ نے اس اے کرافٹ کے بارے میں ایک اپگریڈ پلین کو نامز کیا ہے ایک رشیہ میڈیا آٹلیٹ نے بتایا ہے کہ سکھوئی 30 اے سیم فائٹر کو ایک نئی ہیوی اے ٹو سرفیس میسائل ملے گی رشیہ ملیٹری کا پلین ہے کہ وہ سو 30 اے سیم فائٹر اے کرافٹ کو کئی ایج 32 سپرسونک اے ٹو سرفیس میسائل کیری کرنے کیبل بنائیں گے جس کی رینج ایک ہزار کلومیٹر کی ہے یہ شپس اور گراؤنڈ ٹارگٹس دونوں کے گینست استعمال کی جا سکتی ہے امریکہ کے انیلسٹ نے اس کے بارے میں اندازہ لگایا ہے کہ کیونکہ کی ایج 32 مسائل ریڈار گائیڈنس کا استعمال کرتی ہے تو اس کے استعمال سے رشیہ اے کرافٹ امریکہ کی نیوی کے اے کرافٹ کیریرز کو خطرے کی رینج میں آئے بنا جانے کی امریکن اے کرافٹ کی رینج کے آئے بنا ہی ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر فائر کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی رینج ایک ہزار کلومیٹر کی ہے رشیہ کی کی ایج 32 مسائل نیوکلئر اور کنونشنل دونوں وار ہیڈ کو کری کر سکتی ہے اس مسائل کے بارے میں ایسا اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ اس کی جو سپیڈ ہوگی وہ سپرسونک ہوگی اور یہ میک تھری کی رفتار سے اڑ پائے گی کچھ رشیہ نے میڈیا آوٹلیٹس تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کی سپیڈ ہائپرسونک ہوگی KH-32 ایک ہیوی ویپن ہے جس کا ایسٹیمیٹڈ ویٹ سکس ٹنز کا ہے KH-32 مسائل کو دوزر سولہ میں اپریشنل کیا گیا تھا اور اسے ابھی تک رشیہ کے توپلو ٹونٹی ٹو ایم تھری بومبر ہی کیری کرتے ہیں رشیہ میڈیا کے کہنا ہے کہ KH-32 مسائل کو رشیہ ایک کرافٹ کے سینٹر لائن ہارڈ پوائنٹ کے اوپر کیا جائے گا کیونکہ جو فائٹر ایک کرافٹ ہوتے ہیں وہ اپنے سب سے زیادہ بھاری ویپنز کو اپنے سینٹر لائن ہارڈ پوائنٹ کے اوپر ہی کیری کرتے ہیں اسی لئے اس مسائل کو وہاں پر ماؤنٹ کیا جائے گا اس سے پہلے رشیہ نے اس سے پہلے ہائپرسونک ایر ٹو سرفیس ویپنز کو ایک ایسے ہی وار پلین سے ٹیسٹ بھی کیا تھا رشیہ نے اپنے کنزال مسائل کو ٹیسٹ کیا ہے جس کی رینج دوہزار کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور یہ ایک کرافٹ کیوڑ ایک ہی مسائل کو کیری کر رہا تھا جو کی اس ایک کرافٹ کی سینٹر لائن کے اوپر لگائی گئی تھی کی آئی تھرٹی ٹو مسائل کے سکھوئی تھرٹی ایسے فائٹر ایک کرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جانے سے رشیہ کی ملٹری کو بہت زیادہ کیویبلٹی مل جائے گی تو چلیے ابھی اس مسائل کے بارے ملٹری میں بات کر لیتے ہیں کی آئی تھرٹی ٹو ایک رشیان سپرسونک ایر لانچڈ گروس مسائل ہے کی آئی تھرٹی ٹو مسائل ہے اس کے پاس ستنی کیویبلٹی ہے کہ یہ دشمن کے مسائل دیفینس سسٹم کو بھید کر وہاں پر اٹیک کر سکتی ہے جو کی آئی تھرٹی ٹو مسائل ہے وہ فورٹی کلومیٹر کی سیلنگ کے اوپر اڑتی ہے جو کی سب سے زیادہ شوٹی رینج کے امریکن مسائل دیفینس سسٹم سے سات کلومیٹر زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی جو اس مسائل میں ملٹی فریکوینسی ریڈار لگایا گیا ہے وہ الیکٹرونک وارفیر کے گینسٹ بھی زیادہ ریجسٹنس والا ہے اور اس سے سپورٹ جیمیگ کا خطرہ بھی نہیں رہتا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس مسائل کو رشیہ نے مین طور پر اپنے بومبر اے کرافٹ کے لیے ڈیویلپ کیا تھا ان مسائل کو سٹینڈ آف ویپن سمجھا جاتا ہے ابھی جو سب ہی بڑی ملٹریز ہیں وہ اپنے بومبر اے کرافٹ کو کارپیٹ بومبنگ کے لیے استعمال نہیں کر رہی ہیں وہ انہیں اپنے کروس مسائل کیریرز میں کنورٹ کر رہے ہیں ابھی جو رشیہ کے مین بومبرز ہیں انہیں بھی کروس مسائل کیریرز میں کنورٹ کر دیا گیا ہے جس میں لانگ رینج کروس مسائل کو کیری کیا جاتا ہے اس لانگ رینج کروس مسائل کے ساتھ ویسٹن کنٹریز کو بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور انہوں نے ایسے پلیٹ فارم کے اگینسٹ کافی چنتہ بھی جتائی ہے ایسے پلائٹ فارم کے ساتھ رسیئن ایک کرافٹ دشمنc دیش کی ائر سپیس سے کافی دور رہ کر بھی اپنی مسائل کو فائر کر سکتے ہیں اور ان کی لانگ رینج ہونے کے قارن ان مسائل کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے اور ایسی مسائل کو فائر کرنے والے ایک کرافٹ کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے اگر کوئی ایک کرافٹ بھی بھیجا جائے گا تو اس کے پہنجنے سے پہلے ہی ان کے بومبر ایک کرافٹ ان کی ائر سپیس بھی کم ہو جائے گا لیکن ابھی ایسی ہی مسائل کو رشیہ اپنے سو تھٹی ایس ایم ایک کرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہا ہے جس سے اس ایک کرافٹ کو بھی بہت زیادہ سٹینڈ آف سٹرائک کیویبیلٹی مل جائے گی ایسی ہی مسائل کے اوپر ہمارا دیش بھی کام کر رہا ہے ہمارا دیش بھی اپنی بھرموس کروس مسائل کی کیویبیلٹی کو بڑھا ہمارا دیش اپنی بھرموس مسائل کی رینج کو آٹھ سو کلومیٹر کی قریب کرنے والا ہے لیکن جو ہماری ایر لانچڈ کروس مسائل بھرموس ہے جس سے کی سو تھٹی ایم کے ایک کرافٹ سے بھی ٹیسٹ کیا گیا تھا اس کی رینج تین سو کلومیٹر کے قریب بتائی جاتی ہے لیکن اسے بھی فیوچر میں انکریز کیا جا سکتا ہے اور کیونکہ ہمارا سکوئی تھٹی ایم کے ایک کرافٹ بھی رشیہ سو تھٹی ایک کرافٹ کا ہی ایک ویرینٹ ہے تو ہمارا ایک کرافٹ بھی اتنی ہیوی مسائل کو کیری کر پائے گا اور ہماری فلیٹ کا سو تھٹی ایم کے ایک کرافٹ سب سے زیادہ ہیوی ویٹ فائٹر ایک کرافٹ ہے اور اس کے لیے اتنی وزن والی مسائل کو کیری کرنا بہت مشکل کام نہیں ہے ہماری آٹھ سو کلومیٹر رینج والی بھرموس مسائل کے آ جانے کے بعد ہمارے ایک کرافٹ کو بہت زیادہ سٹریجک سٹرائک کیویبلٹی مل جائے گی جس کے ساتھ ہم پاکستانی یا چائنیس لینڈ بیسس یا شپس کے اوپر ایک سٹینڈ آف رینج سے ہی فائر کر سکیں گے اور اتنی لمبی دوری سے فائر کر سکیں گے کہ ان کے ایک کرافٹ ہمارے ایک کرافٹ کو انٹرسیپٹ نہیں کر پائیں گے اور ہمارے فائٹرز مشن کر کر صحیح سلامت واپس بھی آ جائیں گے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلوی لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندواند ماترم